السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کے بارے میں اچھا اس سے پہلے ہمارے تمام جو 11 سنٹنسز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہمارا لانسٹ رائے گیا ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز اچھا یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے اور سنٹنسز کے بارے میں جیسے کہ ایکٹیف پیسیوز ہو جاتا ہے ایکٹیف تو ہم پڑھی رہے ہیں پیسیوز سمجھنا ہوگا اچھا اس کے بعد ہم پہچان کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے اردما پہچان کسی ہوگی اس کی اس کی پہچان بلکل وہی ہوگی اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم مینشن ہوگا کہ کتنے ٹائم سے پٹیکلور ٹائم ہوگا ہمارے پاس اور ایک یہ بھی ہوگا کہ جیسے کہ کتنے ٹائم سے یعنی کہ دو سال سے چار سال سے کتنے دنوں سے اس طرح سے اور ایک اور پہچانی ہوگی رہا ہوگا نہیں ہوگی رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں انگلیش میں ایڈنٹفیکیشن کیسے ہوگی اس کی انگلیش میں ایڈنٹفیکیشن کی بات کریں تو اس میں ہوگا since many years four two years three years اور will have been ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ہم نے ایڈنٹفیکیشن کی بات کر دی اس میں اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہم اس میں کہ will have been to ہوگا اور اچھا اس کے structure کس طرح سے ہوگا structure کی بات کرتے ہیں structure ہوگا subject plus helping verb will have ٹھیک ہے plus being plus verb ing form plus object ٹھیک ہے اچھا next جو اس میں بات کرتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ structure ہم نے دیکھ لیا اب ہم اس کی example لیتے ہیں اور اس کو example جو اس میں بات کریں گے جو اس میں سب کے ساتھ ہی جو ہے جیسا بھی سب کے ساتھ ہی جیسا بھی سبجیکٹ ہو پرسن ہو سیکنڈ پرسن ہو تھرڈ پرسن ہو سنگولر ہو پلورل ہو سب میں will have been use بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم بات کریں گے example کے اب میں کہتے ہوں وہ اس سکول میں دس سال سے پڑھا رہا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم نے time بھی mention کیا ہے دس سال ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے رہا ہوگا بھی آگیا ہمارا اگر urduan sentence ہوگا تو ہم اس طرح سے پہچان کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو translate کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلے گا میں کہوں گی he سبجیکٹ ہوگا ہے میرا ٹھیک ہے will have been پڑھا رہا ہے تو teaching in this school اچھا ایک چیز جو میں آپ کو پتانا رہے گئے اس میں structure میں object کے بات کیا آئے گا since for اور free time ٹھیک ہے یعنی for mention کہیں گے since mention کہ object کے بات آئے گا اب دیکھیں he will have been teaching in this school دس سال سے بات ہو رہی ہے for کیونکہ for ہم اس لئے use کریں گے کیونکہ بالکل perfect time ہمارے پاس mention کیونکہ ہمیں time بتا دیا گیا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اگر کہا جاتا sun دے دیا جاتا کوئی بھی sun mention ہوتا تو اس میں ہمارے پاس ابھی time mention نہیں ہوتا ٹھیک ہے sun دے دیا جاتا کہ اس sun سے پڑھا رہا ہے تو اس میں ہم sense use کرتے لیکن اس میں ہمارے پاس pour use because اس میں بالکل time بتا ہے کہ 10 سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آیا ہے اچھا اس سے related کوئی بھی کوئی ہو تو آپ comment سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں interrogative اور negative کے طرف اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں interrogative sentence کی یعنی سوال سوال sentence کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایک example لیتے ہم تو اس میں ہم اپنا sentence ہم اس طرح سے شروع کریں کیا یہ کیا یہ 1980 سے لاہور میں رہ رہ ہوں گے ٹھیک ہے کیا یہ 1980 سے لاہور میں رہ ہوں گے یہ ایک ہمار query ہے interrogative sentence اور future perfect continuous کا ہے ٹھیک ہے اس میں time mention ہے ہمارے پاس اور پرچان کے لئے رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں use کریں گے اچھا اس کی formation وہ کس طرح سے ہو جائے گی ہمارے پاس اس کی formation اس سے ہوگی کہ پہلے ہمارے پاس helping web آج جائے گا helping web structure helping web plus subject plus ہلپنگ میں بائے گا پہلے یعنی will پھر آلے گا ہمارے پاس subject پھر ہمارے پاس آلے گا have been پھر ہمارے پاس verb کی ing form پھر object پھر since اور for یا پھر اس کے ساتھ time جب انشان ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو translate کرتی ہوں تو میں کہوں گا will they کیونکہ یہ کی بات ہو یہ ہے ایک سے زیادہ لوگ ہیں will they have been living in lahore ٹھیک ہے living in lahore object بھی ہو گیا ہمارے پاس اب یہاں time mention ہے 1980 تمہیں پاس particular time نہیں ہے ہاں ایک سن بتا دیا 1980 سے رہ رہے ہوں لیکن اب تک وہ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم اس لئے ہم اس میں use کریں گے since 1980 یہاں تک سمجھ میں آیا اچھا جی اس کے بعد میں ہم بات کریں گے negative کی تھا ہمارے 아니에요 işte ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اس بچے کی پٹائی ہو رہی ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ شاید وہ تین دن سے پر کام نہیں ختم کر رہا ہوگا اس لئے پٹائی ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم جو سینٹینسز بولتے ہیں یہ وہ بھلی بات آگے ٹھیک ہے اب جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں میں اچھا اس کا سٹرکچر کیسے ہوگا سبجیکٹ پلیس ہیلپنگ ور پلیس ویل سوری ویل تو آلڈی ہیلپنگ ور میں نا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سبجٹ کیا ہے وہ ہوگا تو ہی آگیا ہے ہمارے پاس will اچھا میں اس میں ایک بات نہیں کہی اس میں not بھی آئے گا کیونکہ اس میں ہم فوربیڈنگ کر رہے نا یعنی کہ ہم منع کر رہے نا فوربیڈ کسی چیز سے منع کر رہے انکار کر رہے انکار یہ کے لئے ہمارے پاس not use ہوگا he will not have been completing اپنا اپنا کے لئے ہم جو وہ سے ریلیٹیڈ اپنا ہے تو یعنی کہ ہی کے ساتھ جو ہم possessive cases کریں گے وہ ہوگا him sorry his he will not have been completing his home work اب باری آتی time کی 3 دن ہمیں particular time mention کر دیا 4 3 days 2 5 6 7 7 8 7 9 9 10 10